بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھیں ٹیسٹی ون اور آج ہم کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ریسیپی جی ہاں تو آج ہم مرائیں گے عربی کے پتے تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے عربی کے پتوں کی فیلنگ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے عربی کے پتے لیے ہمیں آج سے دس عدد ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے لیے نمک لیے ہمیں آدھا چاہے کا چمچ لیے ہمیں آدھا چاہے کا چمچ زیرہ لیے ہمیں آدھا چاہے کا چمچ بیسن لیے ہمیں ایک پاؤ اور پانی ہمیں چاہیے ہس بے ضرورت تو سب سے پہلے ہم ایک باول میں ڈال دیں گے بیسن بیسن کو چھتا سے چھان لیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے نمک مرچ سفید زیرہ اس کو ہم میکس کریں گے اور پھر ہسپس ضرورت پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے ایک ہم سمودھ سا پیسٹ تیار کر لیں گے اس کا پانی ایک دن سارا ڈالنے کی ضرورت نہیں دھوڑا دھوڑا کر کر ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ نہ تو زیادہ یہ پتلا ہو اور نہ زیادہ سا بنے تو کچھ اس طرح کا پیسٹ ہمیں چاہیے اب ہم پتے کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے بچھائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم یہ میں دو سے تین چمچ ابھی بیسن ڈالیا کر ضرورت پڑی تھا ہم اس کے اوپر اور ڈالیں گے اور پتے کو اچھی طرح سے ہم بیسن سے کور کر دیں گے زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کو رول کر دیں گے تو اس طرح سے رول کرنے کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم باقی سارے پتے تیار کر لیں گے تو یہ سارے پتے ہم نے اس طرح سے تیار کر لیے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے تو اوئل ہمیں چاہیے حضر ضرورت اس کو میڈیم پر ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے اس میں پتے جو تیار کیے ہیں فیلنگ سے اس کو ڈال دینا ہے تقریباً ایک سے ٹریڈ منٹ تک ہم ایک طرف سے فرائے کریں گے اس کے بعد اس کو ہم سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی ایک سے ٹریڈ منٹ تک اسے فرائے کریں گے تو ان کو اچھی طرح سے ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم ان کو نکال دیں گے تیل سے اور اسی طرح سے باقی سارے پتے ہم فرائے کر لیں گے موسیقی سو جس ٹیل میں ہم نے فرائے کیا ہے اسی ٹیل میں سے ہم تھوڑا سا نکال لیں گے اور جتنا ہمیں مصالہ بھونے کے لیے چاہیے اپنے برطل میں رہنے کے لیے پیس میں ایڈ کر لیں گے ہم پیاس پیاس ہمیں چاہیے ہیں یہاں پہ تین سے چار ازز میڈین سائز کے ان کو اپنے باری چاپ کر لینا ہے پیاس چالنے کے بعد ہم نے ان کو پیاس کو تقریباً سوفٹ ہونے تک تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اس کو پیاس کو سوفٹ ہونے تک تاکہ یہ تھوڑا پنکیش پنکیش ہو جائے یا اندرے گولڈن براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہمیں اسے تو پیاس سوفٹ ہو چکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لال میچ کا پاورڈر ایک چمچ ہاف چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی ایک چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دو سے تین منٹ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آٹھ سے دس عدد ہری مرچوں کا پیسٹ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ہم تین سے چارہ در ٹیمارٹر چاپ کیے ہوئے باری اسے ٹیمارٹر ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ کے لئے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ٹیمارٹر تو مسالے کو پان سے چھ منٹ ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تو ٹیمارٹروں میں ابھی تھوڑی بہت کسر باقی ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی اور اسے ہم لو فلیم پہ پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے اس سے ٹیمارٹر اور پیازمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے تو دس منٹ تک ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکایا ہے تو پانی اچھے طرح سے خوشک ہو چکے ہیں اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائر کی ہوئے اربی کے پتے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ان میں مکس ہو جائے تو انہیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس میں ڈالنے کی ایک کپ کے قریب پانی اور اسے ہم اب دم دے دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے لو فلیم پر اس سے جو اربی کے پتے ہیں وہ بھی ہمارے اچھی طرح سے دم آنے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو پانی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو چکے اور اربی کے پتے بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں سو اس کو ہم اگین مکس کریں گے اچھی طرح سے اور پھر اسے سوف کریں گے فلیم کو ہم کر دیں گے اور اب ہم اسے کریں گے ڈی شاوٹ تو تیار ہے ہمارا آج کا بہت ہی مزیدہ پکوان ریسپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ٹیسٹیون کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے ایک نئی ویٹیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نکبان